بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی امید کرتا ہوں میرے یوٹیوب کے تمام فیملی ممران انشاءاللہ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم جس جڑی بوٹی کے متعلق بات کرتے ہیں اس کو کچور کہتے ہیں اس کے متعلق مزید بات کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئے آنے والے ویڈیو بہ آسانی اور آپ تک پہنچ سکے کچور کو فارسی زبان میں ذر نبات کہا جاتا ہے بنگالی میں شٹی کہا جاتا ہے اور سنسکرت میں کچور بولتے ہیں مرہٹی اور گجراتی میں کچورا کہتے ہیں پنجابی اور اردو میں عام الفاظ میں اس کو کچور ہی کہا جاتا ہے یہ ایک نبات کی جڑ ہوتی ہے اور یہ حلدی کی مانند ہوتی ہے اس کا کلر تو حلدی جیسا نہیں ہوتا لیکن اس کی جو شکل و صورت ہے وہ تازہ حلدی کے جیسی ہوتی ہے لیکن اس کی جو بو ہے وہ کفور جیسی ہوتی ہے اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک خرد اس کو جوش دے کر خوشک کر لیتے ہیں اس کو کچور کہا جاتا ہے یا کچور مادہ کہلاتی ہے دوسری جو ہے اس کو کچور کلان کہتے ہیں جس کو آپ زمین سے نکال کر خوشک کر کے اس کے ٹکڑے کر لیتے ہیں اس کو کچور نر کہا جاتا ہے دونوں کے مزاج تقریباً یک سا ملتے جوتے ہیں اس کا جو ذائقہ ہے وہ تلخ یعنی کڑوا ہوتا ہے مزاج میں یہ گرم اور خوشک دوسرے درجے میں ہے اس کی جو مقدار خوراق ہے وہ ایک ماشا سے تین ماشا تک یہ لی جا سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے مسئلہ کی اس کا جو مسئلہ ہے وہ سندل سفید ہے سندل سفید اس کا مسئلہ ہے وہاں شربت سندل بھی لے سکتے ہیں یا اس کا سفوب لے سکتے ہیں اور اس کا جو نعم البدل ہے وہ درونج اکر بھی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال اور اس کے فائدگی یہ کاثر ریہ ہے یعنی آپ کے پیٹ سے ریہ کو خارج کرتا ہے واہی بادی کو ختم کرتا ہے یہ مقوی یہ میدہ وہ جگر ہے یعنی آپ کے میدہ کو طاقت دیتا ہے اور یہ جگر کو بھی طاقت دیتا ہے اور ساتھ میں آپ کی بھوک کو بڑھاتا ہے آپ کے میدے کی اصلاح کر کے آپ کو بھوک کو بڑھاتا ہے اور کھانے کو حضم کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ہے اور اس کا فائدہ ہے یہ جو بچوں کا صفوف چٹکی بناتی ہیں گھر میں ماں بہن جانتی ہیں بہت مشہور ہے صفوف چٹکی میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا اس کو اور یہ بچوں کے حازمے کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے جو بچے مثلا ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ دودھ پیتے دودھ نکال دیتے ہیں یا جن بچوں کا حازمہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے صفوف چٹکی ہے مشہور ہے اس میں یہ ڈلتا ہے تو اس میں بچوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ مخرج بلغم ہے مخرج بلغم میں بھی یہ بہت فائدہ دیتا ہے نزلہ زکام اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے مخرج بلغم یا جو دماء کا مریض ہیں نزلہ زکام کے جو مریض ہیں وہ اس کو دارچینی ملٹھی اور کچورتینوں کو برابر وزن لے کے ان کو ہلکہ دادر کر لیں یعنی کہ توڑ لیں اور ان کا جشاندہ بنا کے اس میں شہد ڈال کر استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا اور یہ خون کو صاف کرنے میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کو جو خون کے صاف کرنے کے نسخہ جات ہوتے ہیں جس میں الرجی بغیرہ کے لیے جو بنتے ہیں کسی بھی کسی بھی خون کی خرابی کے لیے ان نسخہ جات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اٹھرا کے نسخہ جات میں بھی استعمال ہوتا ہے اگر کسی میری بہن کو اٹھرا کی پرابلم ہے تو وہ کمنٹس میں لکھ سکتی ہے انشاءاللہ اس کے لیے بہت مجرب اور بہت بہترین مطبق کنسخہ مجود ہے جو سالہ سال سے استعمال کیا جا رہا ہے ایسے ہی ہمارے چینل کو پیار دیتے رہیں یہ آپ کا ہی پیار ہے جو آپ پانچ سو سسکرائبر پورے ہو چکے ہیں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کسی بھی جڑی بوٹی کے مطلق معلومات کے لئے کمنٹس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں فی امان اللہ اللہ حافظ